یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچانج اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ اب پیٹرول کی قیمت ایک سو اٹھارہ روپے بتیس پیسے ہو چکی ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس ٹائم جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس ٹائم آلموس پیٹرول ہنڈر سے نیچے ہی تھا لیکن ایک سال کے اندر پیٹرول اب تک ایک سو اٹھارہ روپے بتیس پیسے کا ہو گیا جب کیر ٹیکر گورنمنٹ اس ٹائم میں بھی پیٹرولیم مسنوات میں اضافہ کیا گیا تھا تو جب پیٹرولیم مسنوات میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے عوام کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اور خاص طور پر عمران حان جب اقتدار میں نہیں آئے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت تقریباً چھاسٹ روپے ہونی چاہیے اور اس کی اتنی ہی قیمت بنتی ہے اس سے زیادہ اگر جو اس کی پرائس ہے وہ سارے پیسے گورنمنٹ کو جاتے ہیں تو ابھی خود اگر وہ اقتدار میں آ چکے اقتدار میں آنے کے بعد اتنا اگر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو یہ سارا جو ان کے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو بیانات تھے جو وہ قوم سے وعدے کر رہے تھے کیا وہ ان وعدو کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے آئیے یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانیں گے ان کے تاثرات اس بارے میں کیا ہیں آپ کا نام مجھے بتائیں کہ پیٹرولیو مسنوات میں اضافہ کر دیا گیا اور پیٹرول ایک سو اٹھارہ روپے بتیس پیسے کا ہو گیا کیا تاثرات ہے آپ کے اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ مہنگائی ہے اب مجھے یہ جو وانٹو فائی بائی کہنا یہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ صرف مران خان کی وجہ سے میں لائک کرتا تھا کیونکہ میں کرکٹ پسند کرتا ہوں لیکن یہ جو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے مجھے اپنا یہ بائیک سیل کرنا پڑ رہا ہے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی بچے بھی ہیں میرے فیملی بھی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے یہ نہیں پرٹول ہٹ چیز آپ کو یہ نہیں لگتا کہ امران حان کو اگر تھوڑا ٹائم دیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں آپ کو بہتری کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے نہیں جی اس وقت میں نہیں ہوں گا تو بہتری مجھے کیا ضرورت بہتری کی جو ٹھیک ہے بہتر دو دو حکومتیں تھیں ان سے بہتر یہی سوچا تھا کہ یہ نیا بندہ جو آئے گا یہ کچھ بہتر کرے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا میں بلک میں یوس ہوں ٹھیک ہے جی تینکیو آپ کا نام محمد نایت اچھا نایت صاحب مجھے بتائیں کہ ایک دھا پھر پیٹرولی مسنوات میں اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو آپ کی کیا تاثرات ہیں اس پر ہر چیز مہنگ جیدے گریب بندے کا گزارہ بہت مشکل ہے وہ پہلے ہی دو ٹائم کی روٹی سے گزارہ نہیں کر سکتا تھا اب وہ اس کو ایک ٹائم کی ملے گی دو ٹائم کی روٹیوں سے چھین کی لی گئی ہے پہلے بھی اضافہ انہوں نے کیا تھا پھر انہوں نے کر دیا ہے اور وہ جو پیشلہ درداری دور والا تھا وہ انہوں نے دور پھر شروع کر دیا ہے پیشلی قومت میں پھر کچھ تھوڑا جا رہت رہی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے تو بہت دعوے کیے تھے کہ پیٹرول کم سے کم جو ہے نا بلکہ اس کی قیمت ہی چھا سٹھ روپے ہونے چاہیے اس سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو وہ حکومت کے پاس پیسے جاتے ہیں وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں تو ابھی ان کے اپنے دورے حکومت میں پیٹرول ایک سو اٹھارہ روپے کا ہو گیا ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے وعدے بری طرح جو ہے نا پورے کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اس نے پورا نہیں کیا سکومت نے سب جھوٹھے ہیں وہ کنٹینر پہ یہ کہتا ہے میں یہ کار دوں گا وہ کار دوں گا گریبوں کو روٹی دوں گا مکان دوں گا کپڑا دوں گا وہ صاحبے سنو جو ان کے پاس تھا وہ بھی چھین رہا ہے گریب آدمی کیا کرے اس کے پاس گزارے نہیں ہیں آپ کا نام عمر خطاب عمر مجھے بتائیں کہ جو پیٹرولیوں مسنوات میں اضافہ کر دیا گیا ابھی پیٹرول ایک سو اٹھارہ روپے بتیس پیسے کا ہو گیا ہے آپ گورنمنٹ کے اس ڈیسین کو کیسے دیکھتے ہیں میں یہ پہلے تو جس طرح گھومتے تھیں وہ اس طرح کی تھی کہ وہ ٹیکس اس طرح یا جو مہنگی منگائی تھی وہ اپنا بینک بیلس بنا رہی تھی لیکن ابھی نائنٹی ایٹی پرسنٹ شور ہے کہ وہ واقعی عوام کا جو پیسہ ہم سے لیا جا رہا ہے وہ ہم پہ ہی واپس لگ رہا ہے تو اس میں ٹھیک جا رہا ہے اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی جو پرائیسز ہیں وہ بلکل سٹیبل جا رہی ہیں پچھلے چار پانچ ماہ سے تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی کوئی لوجک نہیں بنتی کیونکہ اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل مہنگا ہو رہا ہے تو پیٹرول کی پرائیسز بھی اوپر جاتی ہیں لیکن اگر وہ سٹیبل ہے تو پیٹرول کی پرائیسز مہنگی کرنے کی کیا لوجک بنتی ہے لوجک تو کوئی نہیں بنتی لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کرزہ تو اتارنا ہے پاکستان ٹیکس کے ذریعے مہنگائی کر کے لیکن انشاءاللہ کرزہ اتر جائے گے پھر انہم سلوگ ایک رویہ میں اچھے ہو جائے گے اس کرزے کے چکر میں تو غریب بیچارے تو مر جائیں گے کیونکہ دیکھیں اگر پیٹرول مہنگا تو اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو غریب انسان کیسے سروائیو کر پائے گا تب تک پھر میں پھر پالیسی بنائے جائے حکومت کو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آگئے تینکیو آپ کا نام میرا نام کریم ہے کریم مجھے بتائیں کہ پیٹرولیوم مصنوات میں جو ایک دفعہ اضافہ کر دیا گیا ہے ایک سو اٹھارہ روپے بتیس پیسے کا پیٹرول ہو گیا جو کہ ایک عام انسان کے لئے فورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو آپ گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کو کیسے دیکھ رہے ہیں میرم گورنمنٹ کا ڈیسیجن تو خیر اب آ گیا لیکن جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی مجھے اندازت ہے کہ اب یہ چیزیں بجائے کہ امیروں سے پیسے نکالنا شروع ریکوری ہو جائے یہی ریکوری وہ غریبوں سے کرنا چاہیں گے تو میں نے پہلے سے اپنے گاڑی میں سینجی کا ٹینکر لگوا دیا تھا تو اب روزانہ کے سابسی بگر پیٹرول مہنگا ہو جاتے تو میرے خیال میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کم سے کم سینجی پہ مہنگی ہونے والی ہے اس لیے اتنا خوشی کی بات نہیں ہے بس پھر ہائیبریٹ گاڑی پہ آ جائیں گے لیکن سینجی پہ ٹھول سے میرے خیال میں پاکستان کے وائٹ کریں گے مجھے بتائیں کہ عمران خان نے تو گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت دعوے کیے تھے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو بری طرح ناکام ہو چکے ہیں میڈم اس طرح میں ناکامی تو خیر یہ ناکامی کا جو ملب ہے اس کے اوپر تو میں نہیں ڈال سکتا ہوں شاید اس میں ہم بحیثیت قوم ناکام ہو چکے اپنے ملک قوم چلانے میں کیونکہ ملک کے اوپر جو قرضے ہیں وہ تو ایک حقیقت ہے اسے ہم انکار نہیں کر سکتے اب دیکھیں گورنمنٹ اس کو منیج کے سے کر رہی یہ شاید اس میں وہ ناکام ہو رہے کہ وہ مطلب کیسے منیج کر رہی اس چیز کو تو میرے خیال میں بجائے کہ ایک بندے کے عمران خان کی اوپر ہے کسی گورنمنٹ کی اوپرے ڈال دیں ہاں یہ کہہ سکتے کہ گورنمنٹ ناکام ہو چکے کہ اس پرائس اس کو کنٹرول کرنے میں وہ کیسے مطلب وہ منیج کیسے کرے اس کو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بہتری کی امید ہے اگر تھوڑا ٹائم اور لگے گا تو کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءالل امید تو ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ امید کی شما جلتے جلاتے ہمیں شاید کوئی بہت ہی عرصہ نہ لگے ہیں مطلب آپ کو امیدیں کچھ دور دور تک اثار نظر آ رہے کہ وہ بھی مشکلی لگ رہے ہیں شاید شاید کیونکہ ہمیں تو یہ امید ایک سال ہو گیا اس گورنمنٹ سے اب تک آپ مطلب اگر دیکھا جائے کہ آپ کتنے مطمئن ہیں ففٹی ففٹی آپ مطلب پرسنٹیج کے والے سے اگر بات کی جائے تو آپ کتنے مطمئن ہیں اس گورنمنٹ سے دیکھیں تیوریٹیکلی تو ہم بلکل ہمیں لوگ مطلب جس طرح ہمیں روز کرنٹ افیرز پہ یا جو ٹی وی ٹاک شوز پہ ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کلیم کر رہے کہ ہم چیزیں تیوریٹیکلی تو ٹھیک ہے کر رہے ہیں کلیمز میبی تیوریٹیکلی دیئر گوئنگ ٹو سیکسیڈ بٹ پریکٹیکلی گراؤنڈ ڈیلیٹیز کچھ اور ہے مطلب گراؤنڈ پہ اے سچ کچھ نئی عوام بے چین ہے مہنگائی ہے مہنگائی کی توفان ہے عید آنے والی ہے اب دیکھیں اس پیٹرول کی مہنگائی سے ظاہری بات ہے مال مویشیا یہ جو منڈی لگی ہے اب یہ ٹرانسپورٹ کی اوپر ظاہری بات ہے کہ امپیکٹ تو پڑے گا اس کا جس سے جانور ہوئی قیمت آل لڈی بہت مہنگی ہو چکی ہے مطلب ایک جانور کی قیمت بیس بیس پچی پچیزار آل لڈی اس میرے حال میں حائق پہ جا چکی ہے اب رات کو یہ اگر فیصلہ پیٹرول کے مہنگا کرنے کا آئے تو میرے حال میں پھر اور بھی مہنگائی ہوگی تو غریب عوام کے لئے شاید عید گزارنی عید منانی مشکل ہو جائے گی آپ کا نام حفیظ حفیظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ پیٹرولی مسنوات میں اضافہ ہو گیا اچھا حاصل جس کی وجہ سے پیٹرول اب ایک سو اٹھارہ روپے بتیس پیسے کا ہو گیا جو کہ ایک عام انسان کے لئے افورڈ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا آپ کی کیا تاثرات ہیں اس پر اس پر یہ ہی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے خاص کر کے چھوٹے انسان جو ہمارے جیسا ہے یہ تو طاقت نہیں رکھتا کیونکہ پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گیا دال سبزی ہر چیز دنیا کی چیز مہنگی ہو جاتی ہے یہ کوئی بھی افورڈ ہمارے جیسا بندہ نہیں کر سکتا بہت ظلم ہو رہا ہے امران حان نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے تو بہت زیادہ دعوے کیے تھے کہ پاکستان کے علاق بہت بہتر ہو جائیں گے جو اتنی مہنگائی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے امران حان اس چیز میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں ناکام نہیں بلکہ کابو نہیں پاسکتے یہ بلکہ بری طرح ناکام ہو گئے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی وہ تمام لوگ ابھی جو پیٹرولیو مصنوعات میں زیادہ اضافہ کر دیا گیا اس کو لے کے بہت زیادہ غصے میں اور پریشانی میں ظاہر ہے اگر پیٹرول مہنگا ہوگا اس کی وجہ سے ہر چیز کی پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو ایک عام آدمی کے لئے غریب آدمی کے لئے سروائیو کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر بات کی جائے انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی پرائسز کی تو وہ بلکل سٹیبل ہیں تو گورنمنٹ کے لئے جو ہے ابھی جو اس نے پیٹرولیو مصنوعات میں اضافہ کیا گیا کوئی لوجک نہیں بنتی بلکہ ایک ڈیریکٹ ٹیکسیشن کا اب جو سسٹم ہے اس کے تھروں جو ہے ٹیکس لگا کے پیٹرول کو اتنا زیادہ مہنگا کیا گیا جس کے لئے یہ ایک امیر آدمی کے لئے تو غریب آدمی کی جیب پہ بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوگی ٹراسپورٹ آپ کی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی تو غریب آدمی سے زیادہ افیکٹ ہوگا تو اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ویژن بنے آپ کی آواز پر نیچے دیئے کہ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ویژن ٹی موسیقی